اسلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے گورا چھٹا رنگ صاف شفاف سکن خوبصورتی کی انتہا ہوتی ہے اسی لئے آج میں آپ کو کلر فیر کرنے کے ایک نہایت آزمودہ سکن وائٹننگ ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی یہ ریمیڈی آپ کا چہرہ انسٹنٹ گورا اور بیداخ بنا دے گی آسمائی شرط ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ہوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس کی نوائٹنگ ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک قدر مارٹا لے لیں اس کو دھو لیں اس کو آپ نے چھیلنا نہیں ہے اس کو ایسے ہی قدوکش کر لیں یاد رہے کہ آپ نے اس کا صرف چھل کا قدوکش کرنا ہے جو اندر اس کا پلپ ہوتا ہے وہ اس کا قدوکش نہیں کرنا اس لیے دھو کر اس کو یوز کریں تاکہ صاف سکرا ہمارے پاس اس کا قدوکش کیا ہوا چھل کا آئے اس طرح سے اس کو بارک بارک قدوکش کر لیں اب آپ یہ کریں کہ آپ ایک اکھلی لیں اور اس میں یہ قدوکش کیا ہوا مارٹے کا چھل کا ڈال دیں اس کو آپ اب مزید بارک پیسیں تاکہ اس کا بہت بارک سا پیسٹ بن جائے اگر آپ چاہیں تو یہ کم سل بٹے پر بھی کر سکتے ہیں گرائنڈر میں نہ کریں آپ اپنی ہاتھوں سے یہ سارا کام کریں تاکہ آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے اس کی خصوصیات ضائع نہ ہوں یہ دیکھیں مارٹا کے چھلکوں کو میں نے مزید پیسٹ کر ان کا بارک پیسٹ بنا لیا ہے مارٹا چونکہ پورے سال نہیں ملتا ہے تو آپ سیزن میں اس کے خشک چھلکے لے کر پاودر بنا کر یوز کریں اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ جو کا آٹا سابو جو لے کر ان کو گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھیں اور یوز کریں یہ ایک چمچ جو کا آٹا میں اس برتن میں ڈال رہی ہیں ویسے مارٹا کے خشک چھلکے آپ کو حکیم کی شوق سے بھی مل جائیں گے اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ بادام کا پاودر چار سے پانچ عدد بادام لے کر میٹھے بادام لے کر ان کو گرائنڈ کر لیں یا پیسٹ لے ان کا پاودر بن جائے گا یہ بادام کا پاودر میں اس برتن میں ڈال رہی ہوں یہ اس شیپ میں ہوگا پھر ان کو مکس کر لیں اب آپ اس میں ڈالیں اولیو آئل ایکسٹر ورزن اولیو آئل آپ نے لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی حکیم کی شوق سے یا میڈیکل سٹور سے یا جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا اس کے دو سے تین کترے آپ اس برتن میں ڈال دیں پھر نیکسٹ آپ اس میں ڈالیں خالص کچھا دودھ تقریباً دو چمچ خالص کچھے دودھ کے آپ اس میں ڈالیں دو سے تین چمچ لے لیں یعنی آپ نے اتنا خالص کچھا دودھ اس میں ڈالنا ہے کہ یہ ایک کریم کی فارم میں ڈھل جائیں پھر آپ ان کو مزید پیسیں اچھی طرح ان کو پیسیں تاکہ تمام اجزہ یکچان ہو جائیں اور یہ ایک کریم کی فارم میں ڈھل جائیں باریکس کی کریم ہو موٹی موٹی نہ ہو پھر ہی یہ آپ کی سکن میں اچھی طرح جذب ہوگی یہ دیکھیں میں نے تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ اکھلی موسلی نہیں ہے تو آپ کسی کٹوری میں بھی یہ تمام انگریڈینٹس مکس کر سکتے ہیں یا پھر سل بڑھتے پر بھی ڈال کر ان کو پیس سکتے ہیں اب آپ یہ کریں کہ یہ سارا پیسٹ آپ پیالی میں نکال لیں ایک صاف پیالی لے لیں اور اس میں اس پیسٹ کو نکال لیں یہ تمام اجزہ بھی قدرتی ہیں اور قدرتی طریقے سے ہی میں نے یہ ریمیڈی تیار کی ہے تو اس کا ریزنٹ بھی آپ کو سو فیسر ملے گا بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی سکن بہت فیر ہو جائے گی کلر آپ کا بلکل نکھر جائے گا یہ دیکھیں ہماری ریمیڈی اب تیار ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتی ہوں اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پیسٹ آپ اپتن کی طرح اپنے چہرے اور گردن پر ملیں اس طرح سے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے لگائیں اور پھر بیس منٹ تک لگا رہنے دیں بیس منٹ کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے تو اسے رگڑ رگڑ کر اتار دیں اور پھر آپ اپنا چہرہ اور گردن سادہ پانی سے واش کر لیں لیکن دو گھنٹے تک سابون یوز نہ کریں جل نکل جائے گی آپ کا چہرہ بہت فیر ہو جائے گا جھوڑیاں بھی ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں اور عشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ